ظاہری بات ہے کہ جو ان کا سوچے وہ اپنے کچھ حد تک صحیح ہے لیکن اگر کاش ایسا ہوتا کراچی میں ہم نے ذابطہ احلاق بنایا پاکستان پیپل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ کومیمور نے اس ذابطہ احلاق پر سکھ دے چلے بھی کیے ہم یہاں پہ اختیارات دینا چاہتے ہیں پولیس کو رینجرز کو لیکن پولیس کی حالت یہ ہے کہ وہ برمنہ آپ کو کہتا ہے کہ میں ایف آئر نہیں کٹوں گا میں ان کا نام کسی کا نہیں لکھوں گا میری نوکلی چلے جائے گا میرے بچوں کو مار دیا جائے گا جب یہ سیچویشنل کے آپ کا پولیس پورس اور جب سب سے بڑی بات افسوس اور دکھ کا مقام بلدیا میں ایک ایسا شخص ہے آپ کو دنیا کو میڈیا کے سامن میں اس بندے کو لات سکتا ہوں یہ دن کے تین بیٹے ہیں دو بیٹے شہید ہوئے ایک بیٹے نے دوسرے کے گوائی دی تھی جب دوسرا گوائی میں مارا گیا تو باپ نے کہا کہ میرا تیسرا بیٹا بھی ہے میں گوائی نہیں دوں گا یہ اگر اس کو لاہور کے سیچویشن پشاور کے سیچویشن اور دنیا کے سیچویشن کراچی سے ملانا چاہتا ہے تو یہ ان کے سوچے میری سوچے ہیں کہ اس وقت پولیس بھی بے بس ہے انکار کر چکے نائنٹوٹو کے آپریشن کے بعد ایک ایک کو چنچن کے مارا گیا اور دوسری بات عوام میں بھی یہ قوت نہیں ہے کہ وہ گوائی دے جب باپ اپنے بیٹے کے گوائی سگا بھائی اپنے بیٹے کے گوائی سے کتراتا ہے تو میں کس کے پاس جاؤں جب تک آپ ایویڈنس کو سکورٹ ہی نہیں دوگے جب تک آپ اُن ظالم قاتل کو یعنی سزا نہیں دلوا ہوگے تو یہاں پہ مسئلہ میں آپ کے کچھ پرانے وعدے یاد دلاتا ہوں جو پچھلے ہی سال آپ لوگوں نے حیدر عزوی صاحب نے بابر غوری صاحب نے نبیل گبول صاحب نے ہمارے ایسی پروگرام میں کیے تھے کہ میں یہ آپ کو پرانی باتیں اس لیے یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ میڈیا جو ہے وہ صرف مکھی بے مکھی نہیں مارتا ہم لوگ صرف بحث براہ بحث نہیں کرتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی مسئلہ کا حال نکالا جائے آپ لوگ اتفاق بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن بعد میں پھر وہ جو اتفاق ہے وہ حقیقت کا روپ دھارتا ہوا نظر نہیں آتا ذرا سن لیجئے آپ خود ہی کہ آپ لوگ ہمیں کیا کا کہتے ہیں اور پھر وہ بھول کیسے جاتے ہیں کراچی ہے ایک ٹائم بوم کی طرح اس وقت کراچی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ ہمارے بڑے جاگتے کیوں نہیں ہے تو آپ اپنے بڑوں کو اٹھائیں نا آپ کے بڑے جو ہے وہ کبھی ملیشیا چلے جاتے ہیں کبھی دبائی چلے جاتے ہیں کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے کوئی جو ہے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں تو ان بڑوں کو آپ ہاتھ جوڑیں اور ان کو کہیں کہ خدا کے لیے اسلامباد میں لاہور میں کراچی میں کٹے ہو جاؤ اور اس مسئلے کے لیے میرے ہاتھ آپ کو نظر آتے ہیں میں اس اٹھارہ سترہ قوم کے خاطر اپنے بڑوں کے پہو پڑھنے کو تیار ہوں کہ آجیا خدا رہا سوچے ہم تیار ہیں کھلے دل کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ کہ اگر بیٹھ کر کسی سے بھی بات ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتے باقی تمام سیاسی جماعت ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی سے کیا کراچی میں پیپلز پارٹی ایمکیو ایم اور این پی ایک مشترکہ جلسہ نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی اس ایک نکتے پہ ہم متفق ہو جائیں کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں یہ جو کراچی کے اندر غیر قانونی اسلاؤں کی برمار ہے اس نکتے پہ ایک نکتے پہ اگر ایمکیو ایم پیپلز پارٹی این پی متفق ہو جائے آپ یقین کریں پورے کراچی میں امن ہو جائے آپ اگرین کرتے ہیں اسے میں تو کہتا ہوں کہ صرف کراچی نہیں پورے پاکستان سے اسلے کو پاک کرنا چاہیے آپ سٹارٹ کریں کراچی سے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کا سلوشن نکالیں یہ اسلے کا جو ڈیر بنا ہوا ہے اس کو ڈیوے پیلزیشن کیا جائے اور اس میں سارے پارٹیوں کو بھی جو لوگ پاکستان کو سمجھتے ہیں اپنا ایمان پر یہ سمجھ نے کہا ہے یہ ہمارا پاکستان ہے تو میں ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ڈیوے پیلزیشن ہو جائے قانون کا بالادست ہو جائے اور اپنی ریسپیکٹ اور عزت ہو اچھا اس پر میں ذرا ایم کی ایم کا پوائنٹ ہے وہ لے لوں جو ہنیف باسی صاحب نے پیش کی ڈی ویپنیزیشن آف کراچی عبدالخالق پیرزا صاحب آپ بھی اتفاق کریں گے کراچی سے نجائز اسلہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے جی کراچی سے ہر وہ شخص جو کسی بھی چیز کا نجائز استعمال کرتا ہے پہلے وہ لوگ تو ختم ہو پھر اسلہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جی یہ کچھ پرانی باتیں ہیں وہ ہم نے آپ کو یاد دلائی ہیں اور ان پرانی باتوں کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ڈی ویپنیزیشن کی بات ہو رہی ہے آج قومی سمبلی میں متعدد قومی مومنٹ نے ایک بل بھی موف کر دیا ہے بہت اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو بل پیش کر دیا ہے یہ صرف بل پیش کرنا جو ہے یہ ایک اعلان تک محدود رہے گا یا مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی این پی جے یو آئی یہ سب جماعتیں اس بل کی حمایت بھی کریں گی یا نہیں کریں گی یہ ہے آج کا اصل اور اہم ترین سوال اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد